روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں وغیرہ 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 بھی لکھائیں انہوں نے اس کا کیا حکم ہے دیکھیں روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے یعنی قضاء حاجت کے راستے سے جیسے کوئی دوہ وغیرہ داخل کی جاتی ہے اس کے علاوہ مسام کے ذریعے سکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی سکن میں مسام میں داخل ہوتا ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو ایسا ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی انجیکشن لگوا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے یعنی روزہ کی شدت میں کمی آ جاتی ہے تو روزہ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے دیکھیں وہ تو نہانے کے بعد بھی روزہ کی شدت میں کمی ہوتی ہے آپ اگر ائر کنڈیشن روم میں آگے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزہ کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے تو روزہ کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے اللہ میاں نے ہمیں منع کیا ہے کھانے پینے سے روزے میں تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے کھانے پینے سے منع کیا ہے اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینچنوں میں نہ ڈالیں ائر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے اللہ میاں نے تو نہیں کہا کسی کو ایسی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا وہ بچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے تھنڈے پانی سے نہانے سے یا ائر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے یا بعض لوگ رمضان تھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا ڈرپ لگوالی تو کوئی حرج نہیں ہے بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوالی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کے ڈرپ لگوائے گا ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس کو